بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینلنگ ناصر خان لیہ آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے پرندوں کے کاروبار میں لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں اور اپنی جمع پنجی برباد کر لیتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے چھے پوائنٹ میں نے آپ کو بتانے ہیں تو یہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا نمبر ایک پرندوں کی قیمت کا پتہ نہ ہونا جب آپ پرندوں کا کاروبار شروع کریں گے اگر آپ کو پرندوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس پرندے کی قیمت کتنی ہے تو اگر آپ اس طرح خرید دیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا جس کے پاس آپ جائیں گے تو وہ ریٹ آپ کو جو ہے زیادہ لگائے گا اور اس طرح آپ کا نقصان ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا اس وقت کہ قیمت اس کی کیا ہے مارکٹ میں کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ کو قیمت پرندوں کی پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی پرندے کی قیمت کیا ہے جب آپ وہ پرندے خرید دیں نمبر دو اچھے پرندے نہ خریدنا اگر آپ اچھے پرندے نہیں خرید دیں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا بیمار پرندے اگر آپ لے کر آ جائیں گے یا کوئی ایسے پرندے لے کر آ جائیں گے جو مارکٹ میں سیل نہیں ہوتے تو آپ کا اس طرح نقصان ہوگا جب آپ نے پرندے لینے ہو کم سے کم آپ نے دو سے تین ماہ کسی بھی بندے کے پاس جو ہے آپ نے جانا ہے اسے کام سیکھنا ہے جس نے پرندوں کی کالونی جو ہے بنائی ہوگی وہ تجربہ پہلے آپ نے حاصل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے پرندوں کا کاروبار شروع کرنا ہے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو نمبر تین بیماریوں کا پتہ نہ ہونا جب آپ پرندوں کا کاروبار شروع کریں گے اور آپ کو جو ہے پرندوں کی بیماریوں کا پتہ نہیں ہوگا جب آپ پرندوں کی کالونی بنائیں گے تو اس طرح آپ کا نقصان ہوگا جب آپ کو بیماریوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا اور میڈیسن کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ پرندوں کو کیسے میڈیسن دے سکتے ہیں اور کیسے جو ہے آپ کو پتہ لگے گا اس وقت اس کو کون سی بیماری جو ہے پرندوں کو جو ہے ہوگئی ہے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ اس طرح اگر میڈیسن دیں گے غلط دے دیں گے تو آپ کے نقصان ہو سکتا ہے اس طرح پرندوں کا تو آپ نے پہلے تجربہ پہلے کرنا ہے پہلے کسی سے پوچھنا ہے کون سی دوائی اس کو دینی ہے اور اس کو کون سی بیماری اس وقت ہو رہی ہے اس وقت ان پرندوں کو وہ آپ نے کسی کو چیک کروا دینا ہے جس نے پرندے رکھے ہوئے ہوں گے اس طرح آپ کا نقصان نہیں ہو گا نمبر چار خوراک کا پتہ نہ ہو نا اگر آپ کو پتہ نہیں ہو گا کہ سردیوں کے اندر دانہ جو دینا ہے پرندوں کو کون سا دینا ہے اگر آپ گرمی والا دانہ جو پرندوں کو دیں گے اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھنڈی ہوتی ہیں اور سردی کے اندر اگر آپ دے دیں گے تو آپ کے پرندے بیمار ہو جائیں گے اور اگر آپ جو سردیوں کے اندر چیزیں ڈالتے ہیں دانے کے اندر وہ دانہ اگر آپ پرندوں کو گرمی کے موسم میں دیں گے تو اس طرح آپ کے پرندے بیمار ہو جائیں گے اور آپ کا نقصان ہوگا پہلے آپ نے ساری معلومات اس کی کٹھی کرنی ہے کہ کون سی سردی میں خوراک دینی ہے اور کون سی سردی کے اندر نہیں دینی گرمی کبھی پتا ہو آپ کو اور سردی کبھی پتا ہو کون سا آپ نے دانہ دی نہ ہے اس طرح آپ کا نقصان نہیں ہوگا جب آپ کو پتا ہوگا کون سی خوراک سردی کی ہے اور کون سی گرمی کی ہے نمبر پانچ پرندوں کی کالونی کا تیمپریچر کنٹرول کرنا جب آپ کو تیمپریچر کنٹرول کرنا اگر نہیں آئے گا پرندوں کی کالونی کا اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی تو پرندے گرمی کے موسم میں گرمی سے مر جائیں گے یا بیمار ہو جائیں گے اور اگر آپ کو سردی کے اندر پرندوں کی کالونی کا تیمپریچر کنٹرول کرنا نہ آتا ہوگا تو اس طرح پرندے آپ نمبر چھے مارکٹ میں پرندوں کو سیل کرنے کا طریقہ نہ آنا اللہ کہ آپ کامیاب ہو جائیں جب پرندے رکھیں آپ آپ اچھی خوراک دے دیں پرندوں کو اس کے بعد تیمپریچر بھی کنٹرول کر لیں بیمار بھی اس سے بھی کنٹرول کر لیں اور پرندے بھی اچھے لے کر آ جائیں تو اگر آپ کو مارکٹ میں سیل کرنے کا طریقہ نہ آیا اگر آپ کو معلوم نہ ہوا کہ اس کو سیل کس طرح کرنا ہے تو آپ جائیں گے پرندوں کے جو آپ کی بریڈ آئے گی اس کو جال والے کے پاس جائیں گے آپ تو آپ کو اس طرح جو ہے وہ اور آپ کا نقصان ہو گا آپ نے سیل کس طرح کرنا ہے پرندے آپ نے فیس بک پیج بنانا ہے یوٹیب چینل بنانا ہے اس کے بعد ورس اپ گروپ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے اپنی پرندوں کی کالونی کا سارا سیٹ اپ دکھانا ہے اس کی ویڈیو بنا کر آپ نے فیس بک پیج پر ڈال لی ہیں اور جو گروپ ہیں ورس اپ کے اس کے اندر ڈال دیں آپ اور یوٹیوب چینل جو آپ بنائیں گے اس کے اندر بھی آپ ویڈیو اگر ڈال لیں گے تو اس طرح لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس بندے کے پاس کون سے پرندے ہیں اور کس طرح کے پرندے ہیں اچھے پرندے ہیں کالٹی والے پرندے ہیں یا نہیں ہیں سب کچھ ان کو پتا لگ جائے گا اس طرح آپ کے پرندے جو ہے گھر آپ بیٹھے سیل کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ